اسلامباد کو تو سجا لیا گیا ہے سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھئے الحمدللہ تمام اجزامات مکمل ہیں اسلامباد کو سجایا بھی گیا جیسے ہم نے خود دیکھا پھولوں کے ساتھ لائٹوں کے ساتھ جھنڈوں کے ساتھ سکرینز لگائی گئی ہیں سپیشل قسم کی اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے فول پروف آرینجمنٹ کیے گئے ہیں جس کے در میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج رینجرز اور ساتھ ساتھ پولیس اور ایف سی کو تائنات کیا گیا ہے اور فوج کی بھی ایک جو ہے وہ ٹرین جوان یہاں پہ ڈیوٹی سارا جام دیں گے اور اس پورے ایریے کو سیف اور سیکیورٹ بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی نہ صرف حفاظت کر سکیں بلکہ ان کو اچھے طریقے سے ویلکم بھی کر سکیں اچھے عطا صاحب پندرہ اکتوبر کے روز پاکستان تاریک انصاف کی جانب سے اچاج کی کال ہے اور ان کی سیاسی کمیٹی کے علامیہ کے مطابق یہ مشروط کال ہے یعنی کہ حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان کے ساتھ اگر ملاقات تہہ پا جاتی ہے پاکستان تاریک انصاف کی قیادت کی تو یہ کال واپس لے لی جائے گی تو حکومت کو آخر کون سے اسے تحفظات ہیں کیا خطرات ہیں کیا خطرات ہیں کہ ایک ملاقات نہیں کروائی جا رہی کہ کتنی چھوٹی حرکت ہے اور کتنی چھوٹی بات ہے کہ بانی چیرمن پی ٹی آئی زیک گولڈ سمیت کی پوری کیمپین جلاتا ہے اب زیک گولڈ سمیت کو آپ جانتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں کس لوبی سے تعلق ہے جو اسرائیلی بربریت ہے زیک گولڈ سمیت کو کہنا اس کی مضمت کرے I know زیک's in 20 years زیک میرا چھوٹا بھائی ہے زیک انٹیگریٹی والا آدمی ہے زیک بہت اچھا ہے ادھر اے پی سی ہوئی ہے فلسطین کے ایشو پہ اس پہ شرکت نہیں کی ذاتی انا کی تسکین جو ہے وہ زیادہ ضروری تھی ایک قیدی جس کو بائسیکل بھی دی گئی ہے ایکسرسائز والی کچن بھی دیا گیا ہے شیف بھی دیا گیا ہے کھانا بھی دیا گیا ہے واکنگ گیلری بھی دی گئی ہے کیا کریں یہ غیر سنجیدہ پارٹی ہے اور میں ڈنکے کے چوٹ پہ کرتا ہوں نہ میری پارٹی نہ میری پولیٹیکل لیڈیشپ کوئی پاکستان سے بڑی نہیں ہے ان کا ایک کلٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کا لیڈر پاکستان سے بڑا تو شوق آزما کے دیکھ لیں کسی الحمدللہ کسی کو نزدیک نہیں لگنے دیا جائے گا اور ان کی آپس کی بھی ڈیفرنسز ہے کوئی کہہ رہا تجاج کرنا ہے کوئی کہہ رہا نہیں کرنا جس پارٹی نے زیگ گولڈ سمیت کی کیمپین چلائی ہو ایک مسلمان کے خلاف جس پارٹی نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کیا اور فلسطین کے اوپر جس پارٹی نے آئی ایم ایف کو ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھیں ہو جس پارٹی نے نو مہی کے حملے کیوں ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے ان کے پاس نہ بندے ہیں نہ انہوں نے نکلنا ہے